خوبصورت شہر سوات پاکستان کا سویزلینڈ کہلاتا ہے اور یہ پاکستان کے شمال میں واقعہ ہے یعنی خوبصورت خیبر پخت و خامے لیکن لاکو پاکستانیوں سمیت دنیا کے بہت سے سیاہوں کوئی اس بات کی خبر بھی نہیں کہ جس طرح پاکستان کے شمال میں سویزلینڈ کا متبادل سوات موجود ہے اسی طرح پاکستان کے جنوب میں ایک ایسا شہر ہے جو سویزلینڈ جتنا ہی خوبصورت ہے پاکستان کے جنوب میں یعنی بلوچستان میں اور اس کا نام ہے کولپور بلوچستان کے تاریخی درہ بولان خوبصورتی کے لحاظ سے اپنے مثال آپ ہے درہ بولان کوئٹہ سے چوبیس میلی جنوب مشرق میں کولپور کے قریب دوزوئی سکھ سڑک ایک ذریعے رند علی دھار تک ستاون میل اور ریل کے ذریعے مشکاف تک ترے سکھ میل تک پھیلا ہوا ہے درہ بولان کرد قبیلہ کے ایک معتبر شخص بولان کے نام سے محصوب ہے بولان کی اولاد بولنزئی کے نام سے درہ بولان ہی ان کی وادیے میں سکونت پذیر ہے اس درہ کو تاریخی جگرافیائی سیاسی اور فوجی نکتہ نظر سے منفرد بقام حاصل ہے اس کے مشرقی دہانے پر دھار بھی واقعہ ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت ایک سو چوبیس ڈگری فون ہائی تک پہنچ جاتا ہے اور دوسری طرف مغربی دروازے پر تاریخی طور پر قدیم اور مشہور قصبہ کولپور ہے جو تقریباً چھزار فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے کولپور بلوچستان کا ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے جو پہاڑوں کے اوپر بنایا گیا چند سال پہلے کوئٹا روڈ پر سب سے زیادہ ٹرافک جائم اس شہر میں ہوتا تھا جو کہے کہ گھنٹوں تک جاری رہتا تھا مگر سی پیک کے تحت این سکسی فائر سرکر کوئٹا ہائیوی کی وجہ سے اس مشکل سے جان شوٹ چکی یہاں بننے والے نئے بائی پاس کی وجہ سے ٹرافک کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اس بائی پاس کو بنانے میں تقریباً دس سال لگ گئے لمبے لمبے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے اس بائی پاس کی وجہ سے اب اکثر ٹرافک سیدھا ادشت میں جا کر نکلتا ہے بلو جستان کا بہترین ہل سریشن کوئٹا روڈ پر کولپور شہر سے سخت ٹھنڈے موسم کا حساس شروع کر دیتا ہے اور بندہ سردیوں میں کلفے بننے میں دیر نہیں لگاتا اسی طرح کولپور پہنچے ہی بندہ اپنی گرم جرسیاں پہنے شروع کر دیتا ہے یہاں موسم سرمہ میں برفیلی اور یخ بستہ ہوائیں انسانوں کے لہو کو بھی جمع دیتی ہیں یہاں ڈیسامبر اور جنوری میں برفاری بھی ہوتی ہے اور کولپور کسپا اور اس کے چاروں طرف سربلف اور سنگھلاک پہاڑ سفیر چادر اڑے ہوتے ہیں اس شہر کی سہر کا اپنا ہی مزا ہے کولپور میں سیکنڈ سال پرانے مکانات اور دکانیں موجود ہیں جو آنے والوں کو اپنے طرف متوجہ کر لیتی ہیں برفباری کے موسم میں کولپور برف پوش فادی بن جاتا ہے ویسے بھی بلو جستان قدرتی مادنیات اور وسائل سے مالا مال ہے لیکن کولپور میں قدرتی مناظر اور تفریحی مقامات کی کسرت نے سیاحت کے فروغ کے لیے بے پناہ مواقع فراہم کیے اس شہر کے لوگوں کے سب سے اہم چیز مویشی ہیں جو پہاڑ پہ بہت زیادہ اور کولپور پہ بکستر پائے جاتے ہیں جو سیاہوں کے دل میں اتر جاتے ہیں برطانی دور حکومت میں اس درے کے پرپیش راستوں سے سرنگے بنوا کر ریلوے ٹریک پیچھا دیا اس درے سے گزرنے کے لیے ٹرین کو سترہ سرنگ عبور کرنا پڑتی ہیں جو پہلی مرتبہ کوئٹہ سفر کرنے والے مسافروں خصوصاً بچوں کے لیے بہت دلچسپے کا باعث بنتی ہیں اور ہر سرنگ کا نام اور نمبر سرنگ کے اوپر درچ گیا گیا ہے ان سب میں نو نمبر سرنگ بہت طویل ہے بولان کولپور سے شروع ہو کر بولان بولان وحیر تک پھیلا ہوا ہے یہ باہر سے جتنا خوشک سنگلاخ اوپر خطرناک نظر آتا ہے لیکن اندر سے اتنا ہی حسین اور جمیل اور دلکش ہے انچے انچے سربلف پہاڑ پہاڑوں کے درمیان حسین اور جمیل سام کی طرح بلکھاتی ندی اور اس پہ پانی اور پانی میں تمام اکسام کی رنگین مشلیاں اور چمکدار اور نوکیلے پتھر بولان کی قدرتی حسن کو چار شان لگا دیتے ہیں یوں تو پورا بولان قدرتی حسن اور حسین نظاروں سے بھرا ہوا ہے لیکن ان میں کچھ مقامات کا حسن دل میں اتر جاتا ہے سیسا کہ کولپور کا حسن جو سردیوں میں تو بلکت سویزیلینڈ کے طرح دیکھتا ہے خاص طور پر کولپور ریلوے سٹیشن میں نہیں سویزیلینڈ بن جاتا ہے یہ بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے جو ہمیں افغانستان کی جنگ کی بدولت نصیب ہوا مسلمانوں کے نزدیک افغانستان کا کابل ہندوستان کی دہلی سے ہزار گناہ بہتر کیونکہ وہ بڑیا ہزاروں کے دلہن بنی لیکن کابل جب سے فتح ہوا اللہ پاک کے سجدوں کے لئے مختص رہا اور آج تک کفار اپنے قدم نہ چمع سکے کیونکہ افغانیوں نے خدا پر تقویٰ رکھتے ہوئے دنیا کی تمام سپرپاور سے جنگ لڑی اور ہمیشہ کامیاب رہے برسگیر پر برطانوی راج کے دوران دوسری بریٹش افغان جنگ جو 1878 سے 1880 تک جاری ہی ان میں افواج کی رست کی کمی کے لیے ریلوی لائن کی کمی محسوس کے گئی جسے عملی جوامہ پہنالے کے لیے بریٹش حکومت مکاری کے ساتھ یہاں کے کچھ مکینوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان سے کام لیتے ہوئے درہ بولان کے سنگھلاخ اور برسل پلف پہاڑوں سے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ریلوی لائن بچھا دی برطانوی حکومت کے جنگی مقاصد کے لیے بچھائی گئے ریلوی لائن کو پاکستان بننے کے بعد مسافر ٹرین میں بدل دیا گیا اور آج بھی یہاں بہت سے مسافر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کولپور اور دوزان کے درمیان سرنگ میری جین کے نام سے مشہور ہے سرنگ کی تعمیر کے دوران انجینئرز کی اہلیہ کے حلاق ہونے کے بعد اس کی قبر اس سرنگ کے اوپر بنا دی گئی اور اس عورت کا نام زندہ رکھنے کے لیے انگریزوں نے اس سرنگ کا نام میری جین رکھ دیا گیا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے لاہور کا میو ہاسپیٹل حفیدی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مسلمان مجاہی شیر علی خان مجاہید گگسی جب جنگ آزادی لڑنے کی پاداش میں کالا پانی جیسے دنیا کے بتری جنگ پر کہے تھے تو اٹھارہ سو بہتر کو وہاں وائس روائے ہند گورنٹ جنرلی لاہور لارڈ میو نے دورہ کیا دورے کے دوران شیر علی خان نے انتہائی بہادر کے ساتھ لارڈ میو پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جس پر اپنے لارڈ کے نام دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے انگریزوں نے لاہور کے ہاسپیل کے نام میو رکھ دیا اور اس عظیم مسلمان پختون ہیرو کو گیارہ مارچ اٹھارہ سو بہتر کو سرعام پھانسی پر لٹکا دیا گیا جیسے کہ ہم نے بتایا کولپور ستہ سمندر سے پینسٹ سو فٹ بلند ہے جبکہ اس کے آگے کوئٹہ ستہ سمندر سے پانچ ہزار پانسو فٹ بلندی پر ہے اس کے سفر میں ٹرین جب غیر معمولی بلندی پر پہنچتی ہے ٹرین میں مزید ایک انجن کا اضافہ کرتے ہیں اس ٹریلوے لائن کا موازہ بھارت کی ریلوے لائن نیل گری اور سوزی لائن کے ریلوے لائن سے بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کا شمار دنیا کی دشوار ترین ریلوے لائن سے ہوتا ہے ایک انجن ٹرین کو آگے سے کھینچتا ہے اور دوسرا انجن ٹرین کو پیچھے سے دھکیلتا ہے لیکن پھر بھی ٹرین آئیسہ آئیسہ جھونتی جلدی جاتی ہے کولپور سے آبے گم تک تھی مقامات ایسے ہیں جن کو ریلوے کی ٹکنیکی زبان میں کچ سائرنگ کہتے ہیں یا کے سائرنگ کہتے ہیں لیکن ریلوے کے عام ملازمین اس کو جہنم لائنگ کہتے ہیں جہاں تک ٹرین کا تعلق ہے اس کے پہلے پہ یہ لوہے کے ہوتے ہیں اور ٹریک بھی لوہے کا ہوتا ہے اور دونوں چکنے ہوتے ہیں پھر اتنی ڈھلوان پر بھاری بھرکم انجن کے پیچھے بوگیوں اور ڈبوں کا بھاری وزن بھی دباؤ پر پڑتا چلا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر مین لائن کے ساتھ ایک لائن پہاڑ بلندی کے طرف مرتی چلی جاتی ہے جو کہ دو سو فٹ بلند ہے یہاں آگر ڈرائیور گاڑی کو روک لیتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بریک کو چیک ہی آ جائے اگر خدا نہ خاصہ بریک فیل ہو جائے تو ٹرین کی رفتار اتنی ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں بھی روکنا تقریباً ناممکن ہوگا یو ایسی آورشوٹ ٹرین آئے گی اور زیادہ دور تک تباہی کا سبب بنے گی اس لیے کولپور سے آبے گم تک تین مقامات پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں گاڑی آورشوٹ تو نہیں کر گئی اور اس مینان کے بعد جب ٹرین ڈرک جاتی ہے تو پھر اس گاڑی کو آگے جانے دیا جاتا ہے ورنہ دوسری صورت میں ٹرین جہنم لائن پر چٹی ہوئی ڈرک جاتی ہے دشوار گزار راستہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان سوشی پر مجبور کرتا ہے کہ کتنے محنت کش ہوں گے وہ مزور جن کو انگریزوں نے اس زمانے میں سنگھلاک پہاڑوں کا سینہ چاہ کرنے کے لیے لگایا ہوگا جبکہ نہ تو وہ زور میں مشینری تھی نہ ہی کیمراز اس کے باوجود انسانوں نے پہاڑوں کا سینہ چھیر کر رکھ دیا ناظرین دنیا بھر کے سیاہوں کو پل خصوص پاکستان کی عوام کو بزریا ٹرین ان محفوظ ترین اور خوبصورت ترین مناظر کے سیر ضرور کرنی چاہیے اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کو کتا خوبصورت بنایا ہے خاص طور پر اس ملک کا صوبہ بلوچستان بلوچستان اپنی قدرتی جنگلوں پہاڑوں پانی کیوں گزرگاہوں چھردوں آبشاروں کے وجہ سے ہر ایک کیلئے کشش رکھتا ہے یہ قدرتی مقامات جہاں ہمیں صاف شفاف پہانی پہاڑوں سے نکلتے ہوئے پانی کے خوبصورت نظارے ملتے ہیں صوبے کے ہر علاقے میں موجود ہیں لیکن انتقرسائی انتہائی مشکل ہے جس کے بارے میں صرف مقامی لوگ ہی جانتے ہیں جیسا کہ اب کالپور دنیا کے خوبصورت ترین ہل سٹیشنز میں سے ایک ہے لیکن اس کے بارے میں اب بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ کالپور جیسے خوبصورت مقامات میں سیاہت کے فروغ کے لئے اقدامات کریں اس مقصد کے لئے ونٹر ٹیوریزم ڈیویلپنٹ پالیسی کے محضوری دے دی چاہے تاکہ جس کے دہت بلوچستان میں سیاہت کو فروغ مل سکے جبکہ سیاہوں کے دلچسپی کے لئے ٹیوریزم اور کلچر سینڈز بھی بلوچستان کے ہر سیاہتی مقام پر تعمیر کیا جائیں ناظرین آپ کالپور کی خوبصورتی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ پر ضرور اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن کو دبانا ہرگز مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ